بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیوٹیز آف پارٹنرز کے پارٹنرشپ فرم میں پارٹنرز کی کون کون سی ڈیوٹیز ہو سکتی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیوٹیز ہے جس کو ون بائی ون کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ڈیوٹی ہے وہ ہے فرمز نیم اب یہاں پہ فرمز نیم سے مراد ہے کہ پارٹنرشپ فرم میں جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے وہ جو فرم کا نیم ہوگا وہ اپنے پرسنل ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کریں گے یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے پارٹنر 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 پرسنل بینیفیٹ اب بیسیکلی یہ جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے پارٹنرشپ فرم ہے یہ ان سب کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو فرم کا نیم ہوگا وہ پرسنل ذاتی مفادات بینیفیٹ کے لیے استعمال نہیں کریں گے پھر دوسری ہمارے پاس ڈیوٹی آتی ہے فرمز پروپرٹی اسی طرح جتنے بھی پارٹنرشپ فرم ہیں پارٹنرز ہوں گے ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو فرم کی پروپرٹی ہوتی ہے وہ اپنے پرسنل بینیفیٹ کے لیے استعمال نہیں کریں گے کہ اپنے پارٹنر مست پارٹنرPارٹنر فرم فور ہز پرسنل یوز کہ جو فرم کی پروپرٹی ہوگی وہ کوئی بھی پارٹنر اپنے پرسنل یوز ذاتی یوز کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے شیئر ان لاؤس اب جب پارٹنر شپ فرم ہے اگر کوئی لاؤس ہوگا تو اس سے بھی ریلیٹڈ جو اگریمنٹ ہوگا اس میں یہ مینشن کر دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی پارٹنر ہوں گے اگر ان کو جو پارٹنر شپ فرم ہے لاؤس ہوگا وہ ایکویلی وہ لاؤس کو بیئر کریں گے یا وہ کوئی ریشو کے مطابق وہ بیئر کریں گے تو یہاں پہ یہ مینشن ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کے دو پوائنٹس ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایوری پارٹنر شڑ بیئر اسے برداشت کرنا چاہیے دا لاؤس اگر اگریمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر پارٹنر شپ فرم ہے لاؤس ہوگا تو جتنے پارٹنرز ہیں انہوں نے اس ریشو کے مطابق لاؤس کو بیئر کرنا ہے اگر نہیں بتایا ہوگا تو جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے وہ اس لاؤس کو ایکوالی بیئر کریں گے ایوری پارٹنر شڑ بیئر اگر اگریمنٹ میں کچھ نہیں بتایا آیا گیا تو جتنا بھی لاؤس ہوگا اور اس میں جتنے پارٹنرز ہوں گے وہ سارے اس کو ایکوالی طور پہ بیئر کریں گے اب اس کے بعد ہمارے پاس فور نمبر پہ ہے سنسیر اینڈ کیئر فل یا فیتفل اب جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کو چاہیے یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پارٹنرز کے ساتھ سنسیر ہو اور ساتھ میں فیتفل بھی ہو ایوری پارٹنر سنسیر ایوری پارٹنر سنسیر سنسیر ایوری پارٹنرز they فل to other پارٹنرز اب پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ہے use of authority Every partner should be, we act within his authority. جس پارڈنر کی جتنی اتھارٹی ہوگی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اتھارٹی میں رہ کے جو بھی کام کرنا چاہے وہ کرے اب لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے true services basically یہاں پہ true services سے مراد ہے every partner must perform the true services for example to maintain the true accounts. Every partner must perform true services For example Maintain the true accounts Maintain the true accounts Maintain the true accounts